اسلام علیکم میں ہوں فہیم خان نیشت سیونگ کی اپ ڈیٹ پرائیوٹ بینکوں کی اپ ڈیٹ بجٹ سرکاری ملازمین کی تنخہ پینچین ایو بی آئی کی اپ ڈیٹ کے ساتھ آپ لوگوں خطت میں حاضر ہوں ریکویسٹ آپ لوگ سی یہی ہے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کر دیں ویڈیو کو شیئر کر دیں بیل آئیگون کو پیس کر دیں تاکہ دیلی بیسس پہ جب آپ لوگ لئے ویڈیوز بنا رہے ہیں چاہے وہ نیشت سیونگ سے ریلیٹڈ ہو پرائیوٹ بینکوں سے ریلیٹڈ ہو بجٹ ہو سرکاری ملازمین کی تنخہ ہو پینچین ایو بی آئی ہو ویڈیو فرسٹ آفال آپ لوگوں کو ملیں اور آپ لوگ زیادہ سے زیادہ فائدہ حاصل کر سکیں آج کی ہماری جو ویڈیو ہے وہ قومی بچت سے ریلیٹڈ ہے جناب قومی بچت کے منافع میں ایک بار پھر تبدیلی کر دی گئی ٹھیک ہے اس کا نوٹیفیکیشن جو ہے وہ جاری ہو چکا ہے کہ جناب قومی بچت نے اپنے منافع میں تبدیلی کر دی گئی ہے ٹھیک ہے اور جناب منافع یہ جو نیا منافع ہے وہ کب سے applicable ہوگا کب سے اس کا اطلاق ہوگا یہ ہوگا انیس اگز دو ہزار چوبیس سے مطلب اگر آپ کو انویسٹمنٹ کرنے جاتے ہیں نیشنل سیوینگ کی برانچ اب منڈے سے مطلب نیکس ورکنگ تھی منڈے ہی آج بھی چھٹی کل بھی چھٹی اب جو بھی شخص ان اسکیموں میں انویسٹمنٹ کرے گا جس کا منافع تبدیل ہو چکا ہے انیس اگز سے یہ نیا منافع ریٹ اس کو ملے گا اچھا سب سے پہلے بات کر لیتے جاتے کون سی وہ اسکیمیں ہیں جس کے منافع میں قومی بچت نے تبدیلی کر دی ٹھیک ہے سب سے پہلے شورٹ ٹم سیوینگ سیرٹیفیکٹ اس کے منافع میں قومی بچت نے تبدیلی کر دی ہے اس کے بعد آتے ہیں سیتا سروہ اسلامی ترم اکاؤن ٹھیک ہے اس کے بھی منافع میں قومی بچت نے تبدیلی کر دی ہے اور تیسری اسکیمیں جناب اسپیشل سیوینگ سیٹیفیکٹ اور اسپیشل سیوینگ اکاؤن ٹھیک ہے تو ان کے منافع میں بھی تبدیلی کر گئے مطلب ٹوٹل تین اسکیم ہیں شورٹ ٹرم سیوینگ سیوینگ سیٹیفیکٹ سروہ اسلامی ترم اکاؤن اور special saving certificate یا پھر special saving account یہ total 3 اسکی میں جن کے منافع میں تبدیلی کی گئی ہے سب سے پہلے بات کرتے ہیں short term saving certificate کی اس کے منافع میں تبدیلی کی گئی تبدیلی سے مرادی کی جناب short term saving certificate کا منافع کم کر دیا گیا short term saving certificate basically 3 اسکی میں آتی ہیں اگر short term saving certificate آپ 3 مہینے کے لئے بھی book کر سکتے ہیں invest کر سکتے ہیں 6 مہینے کے لئے بھی investment کر سکتے ہیں اور ایک سال کے لئے بھی investment کر سکتے ہیں لیکن 3 مہینے والے اسکی میں short term saving certificate کی اور جو 6 مہینے والے اسکی میں short term saving certificate کی جن کا منافع 3 مہینے 6 مہینے میں ملتا ہے ان کے profit rate کو تبدیل نہیں کیا گیا مطلب یہ short term saving certificate 3 مہینے والا ہے اس کا منافع سیم ہے short term saving certificate 6 مہینے والا اس کا منافع سیم ہے short term saving certificate جو 12 مہینے کے لئے book کرواتا ہے جس کو ایک سال کہتے ہیں جناب اس کے منافع میں کمی کر دی گئے نیا منافع کیا گا short term saving certificate ایک سال والے کا اب اس کو اگر آپ ایک لاکھ روپے کی investment کرتے ہیں تو ایک لاکھ پر ایک سال کے بعد منافع ملے گا سترہ ہزار پانس سو روپے کا اچھا اس کے علاوہ جناب اس پر کیونکہ tax بھی کٹے گا وہ بھی ساتھی زیادہ ذکر ہوتے ہیں اس کی details میں آپ لوگوں ساتھ share کروں گا لیکن یہاں پر سوچنا ہوں tax بھی آپ لوگوں ساتھ بتا دوں تاکہ منڈے سے آپ investment کرنے جائے تو پھر اس آپ سے ایک idea لے کے جائے کہ اتنا مجھے profit ملے گا اتنا tax کٹے گا اور اتنا net profit مجھے ملے گا تو short term saving certificate ایٹ سال کا جو منافع ہوگا gross سترہ ہزار پانس سو ہوگا اگر آپ filer ہیں تو اس پر پندر پرسنٹ tax کٹے گا جس کی اوان بڑھ دی دو ہزار چھے سو چونتیس روپے اور tax کٹنے بعد filer کو جو منافع ملے گا ایک لاکھ پہ ایک سال بعد وہ ملے گا چودہ ہزار نو سو چھبیس روپے کا ٹھیک ہے اچھا اب بات کر لیتے نون فائلر کی تو منافع وہی ملے گا سال کا جو gross profit ہوگا وہ وہی ہوگا سترہ ہزار پانس سو روپے ایک لاکھ پہ لیکن نون فائلر پہ tax کتنا 35% tax ہے جس کی اوان بڑھ دی چھے ہزار ایک سو چھالیس روپے اور tax کٹنے کے بعد جو نون فائلر ہے اس کو نیٹ profit ملے گا 11,414 روپے کا ٹھیک ہے تو یہ بات یاد رکھے گا short term saving certificate ایک سال والے پہ اب profit جو ہے وہ gross profit ہے سترہ دار پانس سو فائلر کو tax کٹنے کے بعد منافع ملے گا 14,926 روپے کا اور نون فائلر کو tax کٹنے کے بعد profit ملے گا 11,414 کا اچھا جناب اب بات کرتے ہیں special saving certificate یا special saving count دونوں کا منافع جو ہے وہ same ہے مطلب جو changing جائے گے وہ same آئے profit کم ہوا ہے دونوں کا زائے سی بات ہے لیکن سترہ وائلرہ میں special saving certificate ہو یا special saving count دونوں کا ہم ذکر کریں ٹھیک ہے تو جناب special saving certificate اور account دونوں کا منافع جو ہے وہ کم کر دیا گیا ٹھیک ہے اب کیا ہوگے جناب special saving certificate basically 3 سال کے لئے ہوتا ہے اور ہر 6 مہینے پہ اس کا آپ کو منافع ملتا ہے اب اگر آپ ایک لاکھ کی investment کرتے ہیں تو جناب ہر 6 مہینے پہ special saving certificate میں آپ کو منافع ملے گا 7,750 روپے ٹھیک ہے 7,750 روپے 6 مہینے کا منافع ہے اور فائلر کا وہی tax کٹے گا 15% اور non-fائلر کا 35% ٹھیک ہے اب میں آپ کو بتا دوں اچھا آخری profit وغیرہ کا details میں آپ بعد میں share کروں گا اس پہ جو میں ویڈیو بنا ہوں complete ابھی سیر میں آپ کو وربلی وطاروں کی changes کی آئیں ٹھیک ہے تو جناب 6 مہینے کا profit ملے گا 1 لاکھ پر ssc میں special saving certificate میں special saving account میں 7,750 روپے اگر آپ فائلر ہیں تو 15% tax کٹے گا جس کی amount بندھی 1163 روپے اور tax کٹنے کے بعد فائلر کو جو منافع ملے گا 1 لاکھ پر 6 مہینے بعد وہ ملے گا 6,587 روپے ٹھیک ہے 6,587 بات کرتے جناب non-failر کی تو non-failر کو 6 مہینے بعد جو gross profit ملے گا وہ 7,750 روپے ملے گا non-failر کو 35% tax کٹے گا اس کی amount بندھی ہے 2,713 روپے اور tax کٹنے کے بعد non-failر کو 6 مہینے کا profit ملے گا وہ 5,037 روپے ملے گا ٹھیک ہے تو special saving کا اب 6 مہینے کا profit ہوگیا 7,750 روپے filer کو tax کٹنے کے بعد ملے گا 6,587 روپے اور non-failر کو tax کٹنے کے بعد ملے گا 5,037 روپے جناب اب چلتے ہیں Sarvai Islamic Term Account کی طرف ٹھیک ہے Sarvai Islamic Term Account بیسکی Islamic Product ہے اس میں ایک سال کے لیے تین سال کے لیے اور پانچ سال کے لیے investment کر سکتے ہیں unfortunately اس میں جو تینوں scheme ہیں مطلب ایک سال تین سال اور پانچ سال تینوں scheme کا منافع rate کم کر دی گا جیسے short term saving certificate 3 مہینے اور 6 مہینے کے منافع کو تبدیل نہیں کیا گیا اور ایک سال کا منافع اس کو کم کر دی گا لیکن یہاں پہ کیا ہے جناب آپ ایک سال کے لیے investment کر سکتے ہیں تین سال کے لیے کر سکتے ہیں اور پانچ سال کے لیے کر سکتے ہیں لیکن unfortunately تینوں کا منافع وہ کم ہو گیا سروا اسلامی term account سب سے پہلے بات کرتے ہیں ایک سال والے کا منافع کیا ہو گیا ہے اگر آپ ایک لاکی investment کرتے ہیں سروا اسلامی term ایک سال کے لیے تو ایک سال کے بعد آپ کو منافع ملے سترہ ہزار پانچ روپے اس پہ فائلر پہ پندہ پرسن ٹیکس کٹتا ہے اور جس کی امونٹ ہے دو ہزار چھے سو سیتیس روپے اور ٹیکس کٹنے کے بعد سروا اسلامی term account میں جو فائلر کو منافع ملے گا چودہ ہزار نو سو تہتالیس روپے ٹھیک تو سروا اسلامی term account میں اب نون فائلر کو منافع ملے گا وہ ملے گا ایک لاکھ پہ اگیار ہزار سو ستیس روپے ٹھیک تو اس کو ریپیٹ کرتا ہوں سروا اسلامی term account ایک سال ویلے جو منافع بنے گا سدرہ ہزار ہزار سو سو سی روپے فائلر کو ٹیکس کٹنے گا دو پروفیٹ ملے گا نون فائلر کو 1427 روپے ایک لاکھ پر اب بات کرتے جناب سروا سٹیم term account تین سال ویلے پہ منافع ہوتا ہے وہ ہر چھ مہینے پہ ملتا ٹھیک ہے تو اگر ایک لاکھ روپے investment کی جناب سروا سٹیم term account میں تین سال کے منافع ملے گا آپ سات ہزار پانس سو روپے سروا سٹیم term account تین سال کے investment کی ہر منافع ملتا ہے اب منافع ملے گا ایک لاکھ پہ ہر چھ مہینے پہ سات ہزار پانس سو روپے اگر آپ فائلر ہیں تو 1125 روپے کا ٹیکس کٹے گا ٹیکس وہی 7500 ٹیکس کٹے گا non فائلر کا 2625 روپے اور ٹیکس کٹنے کے بعد نیٹ پروفیٹ بلجے گا 4875 روپے ریپیٹ کرتا ہوں جناب میں کہ پروفیٹ ملے 6 مہینے پہ اگر آپ سر بائس تم 3 سال روپے investment کی تو profit ملے گا آپ 6 مہینے پہ 7500 روپے فائلر کو ٹیکس کٹے گی 1125 روپے اور ٹیکس کٹنے کے بعد جو پروفیٹ ملے گا 6 375 روپے گا non فائلر 6 مہینے کا profit ملے 7500 2625 کا ٹیکس کٹے گا اور 4875 روپے ملے گا 6 مہینے پر اب بات کرتے ہیں جنب سروائیسلامی term 5 سال والی کے اگر آپ سروائیسلامی term ملے 5 سال کے لئے investment کی تو اس کا profit ہر مہینے ملتا ہے سروائیسلامی term 5 والی کے پروفیٹ ڈیٹ کم ہوگی سروائیسلامی term 5 سال والی اور اس کا منافع ہو گیا اب gross 1200 روپے 1200 روپے کا منتھلی gross profit ملے گا اگر آپ filer ہیں تو اس پہ 180 روپے کا tax کٹے گا اور tax kaٹنگ بعد ہر مہینے filer کو منافع ملے گا وہ 1020 روپے کا ملے گا اسی طرح بات کرتے ہیں جنب non filer کی تو gross profit 1280 روپے term account 5 سال روپے gross profit ملے گا 1200 روپے filer کو tax کٹے گا 180 روپے اور tax کٹے بعد 1020 روپے کا monthly profit ملے گا non filer کو 1200 روپے gross profit 420 روپے tax کٹے گا اور tax کٹنے بعد 1 لاکھ 780 روپے کا مہانہ منافع ملے گا non filer کو اچھا کچھ اسکی میں جن کا قومی بچند منافع میں تبدیلی نہیں کی گیا بہت اچھا کہ جیسے pensioner benefit account شہدہ family welfare account ہو گیا یا بہبود saving certificate لیکن terms and condition کچھ change تو بہبود کا منافع اس میں کوئی تبدیلی نہیں کی اچھی خبر بہبود کے سرمایہ کاروں کے بہبود کے منافع میں کوئی تبدیلی نہیں کی گئے اور اسی طرح بات کرتے جناب defense saving certificate کی منافع کو touch نہیں کیا گیا سروا اسلام saving count سیسا کی منافع کو touch نہیں کیا گیا اسی طرح saving count ہے اس کے اچھی خبر ہے ان کے لیے جو بہبود saving certificate میں investment کرتے saving certificate میں investment کرتے ہیں یا پھر saving count میں investment کرتے ہیں یا پھر جنہوں نے سروا اسلام saving count میں investment کی بھی ابھی تو نئی investment روکا وہ انہوں نے لیکن پرانی جنہوں نے investment کی بھی آپ لوگ سے یہ ہی ہے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کر دیں ویڈیو کو شیئر کر دیں بیل آئیکن کو پیس کر دیں تاکہ ڈیلی بیسیس پہ جم آپ لوگ لئے ویڈیوز بنا رہے ہیں چاہے وہ نیشن سیونگ سے ریلیٹڈڈ ہو پرائیوٹ بینکوں سے ریلیٹڈ ہو بجٹ ہو سرکاری ملازمین کی تنخواہ ہو پینچین ہو ویڈیو فرسٹ اوال آپ لوگوں ملیں اور آپ لوگ زیادہ سے زیادہ فائدہ حاصل کر سکیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو انشاءاللہ اب تک کے لئے اللہ حافظ